اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے تو یہ اللہ تعالی تم سے پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے عمال کا جواب دے خود ہونا ہے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ بے شک وہ تو سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ پر یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے نمازوں سے تسبیعوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز حج زکاة بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن فرشنوں نے نیکیوں کے ڈیر لگائے ہوں گے اللہ زیرو سے مٹی پلائی کر دے گا اللہ سے بڑا ڈاڑا لگتا ہے سر اللہ بڑا ڈاڑا جائے ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاڑا جائے مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی تین نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں تینوں نیکیوں کے بارے میں نویل اسلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا نمبر ون آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا اچھی سہدی تُو نے میرے لئے کیا کیا وہ کہے کہ یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لئے دے دی تو اللہ طرف ہم آئے گا تُو نے جان اس لئے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی تو دنیا سے اپنا عجر لے چکا ہے میرے ہاں کوئی عجر نہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اللہ نے کہا نا آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں فرشتیں تو زیاری مال کو لکھیں گے ہاں جی یہ ہے تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے اللہم حاسب نی حساب یسیرہ آمین پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی کہ یہاں پہ تُو نے خرچ کرنے کا کہا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے اس لئے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی میرے ہاں تیرے لئے کوئی عجر نہیں ہے اوندہ بھو کر کے جہنم میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی اللہ نے فرمایا یہ اس لئے کہ لوگ تجھے قاری کہیں تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی تیرے نام سے پہلے بھی آٹھ دمیں ہوتی تھی بعد میں بھی دس دمیں لگتی تھی یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں پھر لوگ کہتے ہیں دیزی تھی لکھے ہی نہیں زیویا دیزی جتنا کوئی نہیں لکھے ہوندہ وہ آپ کرنا ہوندہ ہے بچوں کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمہ اور تشریح میں بیان کریں گے ہمیں یہ کوئی گلہ نہیں کرے گا یہ قرآن میں کھوڑے لکھیا اسی تسیے کیوں بیان کیتا ہے تو تسیے کھوتے نہ بڑھو اپنی عقل بھی استعمال کرو وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوندہ مو کر کے جنہ میں پھیکے گا سر ان تین بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دے شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا جان اللہ کی راہ میں مال لوٹانا قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا اور تیسرا قرآن کی تعلیم وہ تو سر بہاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے ان تین نیکیوں سے بڑی کو نیکی پوسیبل نہیں ہے لیکن زیرو سے ملٹیپلائی کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی محسنہ دیامل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا کی نیکی ہو گیا شرک یہ کیا بات ہوئی نماز کیسے شرک ہو گئی نماز تو اللہ کی ہوتی ہے پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا مجھے ان کی پولیسیز سے تو بہت اختلاف ہے جنرلہ زیاؤلحق لیکن ایک مذہبی آدمی تھے ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی رفارمز آئیں اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی اکل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہدہ کی لاشیں اٹھاتے ہیں باورڈرز کے اوپر تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا آج میں اس کے جسم کے لو تھڑے سمیٹ رہا ہوں تو سب بڑے بڑے لوگوں کا کیولہ دروست ہو جاتا ہے تو جنرل زیادہ علاق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ نماز کی جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڑ نہیں ہوتا تھا اور وضو تو ایک تردد ہے نا اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے تو وہ اس پر ٹوٹل بور ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لئے صافی بھی آئے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے نماز سنیں نماز بھی رہی آتی ہے اور جنازہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اندر سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں اندر بیسی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی جنازے کی نمازمڈی جنازہ پڑھا نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ یہ نا آپ کہیں کہ میں ساروں کے لئے بات کر رہا ہوں تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا اللہ کے لئے تو وہ نہیں رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے ماحف کر دے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر